اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں سب کو منصف اوان ایڈووپیٹ کا لاہور سے سلام کانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام آپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں ہم بھی آپ سے پیاد کرتے ہیں آج اتوار ہے اور تیرہ سپٹمبر ہے جن دوستوں کی سالگیرہ ہے ان کو سالگیرہ مبارک ہو اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آسن اقبال صاحب مسلم ریگ نون کے جو پاکستان کے سیکٹری جنرل ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان میں دو تین پوائنٹ انہوں نے نکالے ہیں اور انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جناب آخر میں ان کا مطالبہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے موٹر وے والا اس میں شدید غفلت بنائی گئی ہے اور اس میں جو سی سی پیو کا بیان ہے وہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے اور اس میں اس وکٹم کو بھی کہا گیا کہ تمہارا جو انا قصور ہے تو اتنی بڑی جہالت اس حکومت کی ہے اور دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو عمران عمد خان نیازی ہے اور عثمان بزدار ہے انہوں نے ہر دن وقت کے ساتھ یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ وہ نا اہل ہیں وہ نالیک ہیں وہ حکومت چلانے کے قابل ہی نہیں ہے اور جن لوگوں نے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو حکومت دیئے ان کو اب سوچنا چاہیے کہ ہم مزید ان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ اب کسی کی ذاتی دشمنی کا نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی میں بزدار ہے کوئی بہت برا ہے یا فلانہ ہے لیکن ہم پاکستان کے حوالے سے انتظامیہ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ یہ ناممکن ہے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جو تحصیل کا تو ایک نازم رہا ہے عثمان بزدار عمران خان تو کسی کانسلر بھی نہیں رہا پہلے اور یہ تو بلکل ہی اناڑی ہے اناڑیوں کی ٹیم آ گئی ہے پوری جس کی وجہ سے یہ دن بدن پاکستان مسائلستان بنتا جا رہا ہے اپنے اس خطے میں ایشیا میں پاکستان سب سے ڈاؤن چلا گیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے دوستو کہ وہ ایک بنگلہ دیش کا ایک وہ بڑا کلپ چل رہا ہے صحیح ہے جا غلط ہے اس کی تحقیق تو نہیں کی کہ بنگلہ دیش کے جاج نے لکھا ہے کہ اور انہوں نے جو جو ریپ کرنے والے دو تھے بندے ان کو فانسی کی سزا دیئے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں سارے سب کو چھوڑ دیے جائے گا اور آج صبح میرا ایک دوست مجھے فون کر کے بتا رہا تھا کہ جی ساہی وال میں بھی دیکھیں بچوں کے سامنے اس کے والدین کو قتل کیا گیا تھا اور یہ جو واقعہ ہے اس میں جناب بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا ہے تو یہ اس طرح کی درندگی جو ہے نا یہ ہو رہی ہے سارے اس طرح کی درندگی ہو رہی ہے اور پھر جو ہے وہ آسان اقبال صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اتنی انتقام پہ آئی ہوئی ہے اتنی انتقام پہ آئی ہوئی ہے کہ حمزہ شباز کو جیل میں ان کا کرونا پازٹیو آ گیا ہے اور انہوں نے چار دن تک ہمیں بتایا ہی نہیں اس کا کوئی علاج ہی نہیں کر رہے اور اب ہمیں پتہ چلے جناب جب ملاقات وغیرہ کی ہے کہ ان کو تو حمزہ شباز کو تو کرونا ہو گیا ہے جیل میں تو یہ دوستو اس طرح کی بے حس حکومت ہے آپ یقین کریں ان کا یہ اختیار نہیں چلتا ورنہ یہ ان سب کو گولی مار دیں شباز شریف کو آسن اقبال کو نواز شریف کو مریم نواز کو یہ اس حکومت کا بس نہیں چلتا لیکن ان کے دل کی خواہش یہی ہے کہ یہ لوگ زندہ نہ رہے دل کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اے وہ جیسے میں آپ کو اکثر سناتا ہوں کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں تیوچ مرزا یار پھرے یہ عمران خان کہتا ہے بس سارے مر جائیں سارے مر جائیں اور یہ جناب شہزاد اکبر مرزا کے ساتھ یہ جناب پھرے اور یہ کہ دیکھو جیدر میری حکومت ہے وہ ایک آدمی نے اور مذاق میں کیا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان تباہی کی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے اگر خدا نہ خانستہ اگلے بھی پانچ سالس کو مل گئے نا تو پاکستان کی اب بیس کروڑ عبادی ہے تو پھر پانچ چھ لاکھ رہ جائیں گے اور عمران خان کی اکیلی حکومت ہوگی یعنی کہ اس حد تک لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے تو یہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں ملٹیپل چیزیں انہوں نے کی ہیں سی پیک کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بات کی ہے ڈوبتی ہوئی معیشت کے بارے میں بات کی ہے حمزہ شباز کے بارے میں بات کی ہے اور اس ناہل اور نالیک حکومت کے بارے میں کی ہے اور انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے مسلم ریگ نون کا مطالبہ ہے کہ عمران خان عثمان بزدار فوری طور پر استیفہ دیں اور یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ناہل ہیں اس لیے ان کو مزید حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور انہوں نے سی سی پیو کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ بھی فوری طور پر استیفہ دیں جس نے پورے پاکستانی قوم کے زخم پر نمک چھڑکے اس سی سی پیو نے اور عمران خان کہتا ہے نہیں جی یہ بڑا بہادر ہے اس کو میں نے نہیں تبدیل کرنا اور پھر انہوں نے آسان اقبال صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے بتایا انہوں نے کہ یہ پانچ آئی جی تبدیل ہوئے ہیں دو سال میں چھے چیف سیکٹری تبدیل ہوئے ہیں اور جو سیکٹری ہیں وہ روزانہ تبدیل ہو رہے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتا جو تھوڑا سا بھی اصول والا بندہ ہے وہ ان کے ساتھ پھر چال نہیں سکتا اس کو یہ کہتے ہیں جا بھئی لاہور میں ہے تو تو جا راجنپور چلا جا سرگودہ چلا وہ میاں والی چلا جا اور اس طرح دور دراز علاقوں میں ان کو سزا کے طور پر بھیجتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی راجنپور برا ہے یا میاں والی برا ہے یہ برے علاقے نہیں ہیں لیکن ان کو سزا کے طور پر کہ ان کے بچے جی یہاں لاہور میں پاڑ رہے ہیں ان کو دور دراز علاقوں میں جو ہے نہ بتاؤ یہ دو زلوں کے نام میں نے اس لئے لے لیے کہ یہ پنجاب لاہور سے ذرا دور ہے تو یہ اس طریقے سے ساری بیورکریسی کو اس لئے ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو بھی کام کرنا چاہے گا ایک گملہ بھی لگانا چاہے گا تو وہ کہے گا یار میں کیوں دسخت کروں کال کوئی سی گملے کی اوپر مجھے یہ جیل میں ڈال دیں گے کہ تم نے گملہ خریدا تھا یعنی اتنا ڈار خوف کی وجہ سے کوئی فائل پہ سائن نہیں ہو رہے کوئی کام نہیں ہو رہے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے اس کا یہ یہ نحوست پھیلی ہے اس کی یہ نحوست پھیلی حکومت کی اور پھر یہ وکٹمائیزیشن جو نیب والے سو فیصد ایسے کر کے اس کی تابداری کر رہے ہیں کٹکتلی حکومت کی پنجاب کی اور نیازی کی اس کی وجہ سے اور تباہی ہو رہی ہے تو ہر طرف آپ کو تباہی کے سین نظر آئیں گے یقین کرو اب بھی میں نے باہر نکلنا ہے تو میں جس روڈ سے جاتا تھا اتنی خوبصورت روڈیں تھی قسم سے وہ روڈیں آپ ٹوٹی پڑی ہیں اور میں نے کہیں پورے لاہور میں نہیں دیکھا کہیں کوئی کام ہو رہا ہو اور تیزی سے کوئی نئی سڑکیں بن رہی ہو کچھ ہو رہا ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ تو یہ بڑے افسوس ہے کہ حمزہ شباز کو کرونا ہوا ہے اور انہوں نے ان کے گھر والوں کو بتائے نہیں اور اب چار دن کے بعد پتا چلے ٹھیک ہے اب کل کوئی ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا تو اس کا کون ذمہ دار ہے اللہ رحم کرے یہ دوستو یہ یہ کوئی حکومت نہیں ہے یہ عذاب ہے عذاب آیا ہے پاکستانیوں پہ عذاب کی صورت میں یہ آیا ہے اور یہی مولانا تارک تارک عزیز کہتے تھے مولانا تارک تارک جو کیا نام ہے ان کا مولانا تارک جمیل صاحب وہ کہتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نراز ہوتا ہے تو ان کے اوپر جاہل حکمران بھیج دیتا ہے آج وہ کیوں خاموش ہے ہر مسئلے میں خاموش ہے جا کے اوارڈ لے کے آگے ہے تارک جمیل صاحب ہم ان کی برائی نہیں کہا رہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کھانے نہ کھائے جائے ان کی اصلاح کی جائے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو میں دوستو ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ پھر مجھے تھوڑا سا وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے جب میں ڈیپ میں سوچتا ہوں نا پاکستان کے بارے میں تو تھوڑا سا غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آج اتوار کا دن آپ کا جو ہے نا وہ میں خراب کروں اللہ تعالیٰ آپ کو فیملی کے ساتھ خوش رکھے آپ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں مجھے روزانہ دعا کے بہت میسے جاتے ہیں کہ یہ جناب اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف آپ جو ہے نا وہ جد و جہد کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی اپنا خیال رکھیں فیملی کو ٹائم دیا کریں بچوں کو بیوی بچوں کو ٹائم ضرور دیا کریں اور اگر آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں تو ماں باپ کو ضرور ٹائم دیا کریں تینکیو خدا حافظ